آج ہاؤس کے سامنے جو کرادات ٹیبل ہوئی ہے یقیناً جناب سپیکر اگر ہم برسغیر کے تاریخ پر نظر دورائیں تو یقیناً جناب سپیکر تو یقیناً یہ تمام جتنے بھی اس خطے میں جو تنازات ہیں جناب سپیکر یہ تمام تنازات اس انگریز کی وجہ سے ہوا جنہوں نے اس برسغیر پر اس کے مختلف علاقوں پر انہوں نے قبضہ کیا جناب سپیکر یقیناً کشمیری عوام اپنے حقیقی حق کے خود ارادیت کے مو مستحق ہے اور ہم جیسے لوگ ہم جیسی پارٹیاں ہماری جیسی لیڈرشپ نے ہمیشہ قوموں کے حق کے خود ارادیت کی نہ صرف ہم نے حمایت کی ہے بلکہ جناب سپیکر ہم نے اس کے لیے جدوجہد کی ہے جناب سپیکر یقیناً جس طرح میں نے کہا کہ یہ تنازہ کشمیر کا بھی اس انگریز استعمار کی وجہ سے ہوا اور انگریز نے نہ صرف مختلف علاقوں کو انہوں نے تقسیم کیا اور اس انگریز کے خلاف ہمارے رہنماؤں نے جناب سپیکر ہمارے اسلاف نے سب سے بڑھ کر خان عبدالصمت خان اچکزی شہید نے اس انگریز استعمار کے خلاف جدوجہد کی اور اس کو اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ اس خطے کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد یہاں کے کروڑوں عوام اور اقوام کو انگریز سے آزادی ملی آج جناب سپیکر افسوس کا مقام ہے کہ آج جن لوگوں نے انگریز کے خلاف جدوجہد کی جنہوں نے انگریز کے کال کوٹیوں میں شب و روز گزارے آج وہ اس ملک کے ہمارے حکمرانوں کے نظر میں وہ غدار ہے اور جو انگریز کے ایجنٹیں جنہوں نے انگریز کے بوٹ پالس کے جن کے اباؤ اچداد نے وہ آج اس ملک کے وفادار ہے یہ ہے پیمانہ جناب سپیکر جس طرح انگریز نے یہ سب کچھ کیا آج جناب سپیکر اس انگریزی استعمار نے پشتون خواہ وطن کو بھی چار حصوں میں تقسیم کیا آج بھی پشتون عوام ایک متحدہ قومی وحدت سے آج بھی پشتون عوام محروم ہے جناب سپیکر جناب سپیکر کشمیری عوام یقیناً انڈیا نے جب پانچ اگز دوہزار انیس کو اپنے کانسٹیوشن کے آرٹیکل نمبر پینتیس اے اور آرٹیکل تین سو ستر میں بنیادی تبدیلی کی اور ان کی جو کانسٹیوشن میں ایک الگ احسیت تھی اس کو ختم کیا ہم نے اس دن بھی اس کی مخالفت کی تھی آج بھی ہم کہہ رہے کہ کشمیری عوام پر گزشتہ ستر سالوں میں جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے جو وہاں پر ظلم و بربریت جاری ہے ہم اس کے خلاف ہیں ہمارا پارٹی کا شروع سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ ہم اس حقیقی آزاد اور حق خدرادیت پر مبنی اس کشمیری اس کشمیر کی آزادی کے امطرف دار ہے ہم کشمیری عوام کو کسی کے لیے سینڈوچ نہیں بنائیں گے کشمیر کو یقیناً حق خدرادیت ملنی چاہیے جناب سپیکر لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے کبھی بھی حقیقی طور پر کشمیری عوام کا ساتھ نہیں دیا ہے انہوں نے سرینگر کو جناب سپیکر ہمارے ملک کے حکمرانوں نے سرینگر کو کو دیا ہے جناب سپیکر ہمارے حکمران صرف اور صرف سیاست کی سیاست کر رہے کشمیری عوام کے ساتھ ان کے حقیقی آزادی کے لیے آج تک انہوں نے کوئی الفاظ ادانی کیے ہے میں یقیناً جس طرح یہاں پر دوستوں نے کہا کہ یونیٹڈ نیشن میں یہ مسئلہ اٹھا شملہ معایدے میں ہوا اور اس بجائے اس کے کہ وہ دو ممالک اس مسئلے کے لیے وہ جنگ کریں جنگ کی تباہلی ہم نے دیکھ لیے اگر جنگ کی تباہلی کسی سے پوچھنا ہے جناب سپیکر تو پشتون افغان عوام سے پوچھی جائے کہ گزشتہ چالیس سال میں جس طرح ہماری سرزمین کو یہاں جہانم بنا دیا گیا ہے لہٰذا جنگ و جدل سے ہمارے حکمرانوں کو دور رہنا چاہیے اور کشمیری عوام کے حقیقی ازادی کے لیے انہیں اقدامات اٹھانے چاہیے دراما بازی جناب سپیکر ہمارے حکمران دراما بازی کو چھوڑ دے سب نے دیکھا کہ گزشتہ ایک سال میں وہاں پہ لاکڈون تھا وہاں معاصرے میں تھے کشمیر عوام لیکن ہمارے حکمرانوں نے ان کے لیے حقیقی طور پہ کچھ نہیں کیا تینکیو جناب سپیکر تینکیو جناب سپیکر